اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سہنا پڑتا ہے اسی پر عمل کر لیں کتنی باتیں کریں گے لوگ ایک سو عورتیں آئیں گی ساری کی ساری باتیں کریں گی ٹھیک ہے ان کے اپنے موہیں کرتی جائیں باتیں اس کو چاہئے کہ برداشت کریں اور پورے پہلے جتنا پردہ کرتی اس سے ڈبل پردہ کریں اس موقع پر کیونکہ قرآن کریم میں اہل ایمان کا جو وصف ہے اس میں کیا ہے لا یخافون لومت اللائم یہ ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کی ملامت سے نہیں ڈرتے تو ہم لوگوں کی ملامت سے سب سے پہلے ڈار جاتے ہیں کہ جو لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا کہیں گے فلانی میری آئے گی سہیلی وہ کیا سمجھے گی وہ کیا تاثر لے کر جائیں گے تو یہ فکر ہونی نہیں چاہیے بس آپ قرآن اور حدیث پر چلیں اس پر پریشانیاں بھی ہیں مشکلات بھی ہیں بہت بڑی بڑی مشکلات سب سے زیادہ بڑی مشکلات انبیاء کرام کو آئی ہیں لیکن انہوں نے یہ اس جملے کا جو ہے وہ اس طرح بالکل بھی خیال نہیں کیا کہ میرے چچا کیا کہیں گے معاشرہ کیا کہے گا لوگ کیا کہیں گے اس کو سمجھنا ہی نہیں ہے بس بہن کو چاہیے کہ ان معاملات کو خاموشی کے ساتھ سنے اور برداشت کر جائے کسی کا جواب اگر اس کے بس میں ہے دینا تو دے دے وگر نہ خاموش رہے اور اپنا جو عمل ہے باپردہ رہنا اس پر ثابت قدم رہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یا الہی صاف عن دی وادنی و لا تکرکنی یا الہی صاف عن دی وادنی و لا تکرکنی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ